اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے اور اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے ڈیئر ویورز اور ڈیئر سٹوڈنٹس ویٹنی پرابلمز اور سلوشنز چینل سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر ڈاکٹر مسرائیاز چولستان یونیسٹی آف ویٹنی اینیمال سینسز بہاولپور سے ڈیئر ویورز اور ڈیئر سٹوڈنٹس آج ہم کاربوہیڈریٹ کی سیریز کا چوتھا لیکچر ہو کریں گے جو کہ پولیس سیکرائیڈز کے بارے میں ہے اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر ڈاکٹر مظہر ایاز ویٹنی پرابلمز اور سلوشنز چینل سے چولستان یونیسٹی آف ویٹنی اور اینیمال سینسز بہاولپور جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ کاربوہیڈریٹس ہماری زندگی میں بہت اہم رول ادا کرتے ہیں ان میں جو کک انرجی ہے گلوکوز ہے اور وہ پلانٹس میں اور اینیمالز میں موجود ہوتی ہے اور جس میں پلانٹس میں روٹی ہے پاستہ ہے اور آلو شامل ہے تو کاربوہیڈریٹس کو ہم سپیشلی پولی سیکرائیڈز کاربوہیڈریٹس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں جیسا کہ پولی سیکرائیڈز کے بارے میں آپ کو علم ہے کہ یہ دس سے زیادہ جو مونسیکرائیڈز یونیٹس ہیں اور سینکلو کی تعداد میں جو شگر کے یونیٹس ہیں ان میں پائے جاتا ہے اور اس کو عام طور پر گلائیکینز بھی کہتے ہیں اور اگر ان کو ہیڈرولیسز کی جائے تو کم سے کم یہ دس مالیکیورز مونسیکرائیڈز کے یہاں سے نکلتے ہیں یہ عام طور پر ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں اپنی پہچان کے حوالے سے اور لمبائی جو کاربن چینز ہے اس کے حوالے سے اور ان کی جو بانڈ کی لنکنگ ہے اور ان کی ڈگری کی جو برانچنگ کی ڈگری ہے اس حوالے سے یہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اور ان کے مجھلی دو فنکشنز ہوتے ہیں جن میں سٹرکٹرل فنکشنز ہیں اور انرجی کا سٹور کرنا شامل ہے یہ آگے مزید کلاسیفائی ہو سکتے ہیں کہ اس کی بنیاد پر جب ان کو ہیڈرولیسز کیا جائے اور اس میں سے مالیکیورز نکلتے ہیں یہ ہومو پولی سیکرائیڈز بھی ہوتے ہیں جس میں ایک ہی طرح کے مونو سیکرائیڈز موجود ہوتے ہیں یا ہیٹرو پولی سیکرائیڈز بھی ہوتے ہیں جس میں ڈیفرنٹ ٹائپس کی مونو سیکرائیڈز ہوتے ہیں اب ان کی جو ہومو پولی سیکرائیڈز کی ایکزمپل ہے سٹارچ ہے جس میں یہ میدہ وغیرہ شامل ہے گلائیکو جن ہے جو کہ عام طور پر جگر میں پائے جاتا ہے یا انیمل سیلز میں پائے جاتا ہے سلولوز ہے جو کہ لکڑی میں پائے جاتا ہے پیکٹن ہے یہ بھی لکڑی میں پائے جاتا ہے اس طرح سے جو ہیٹرو پولی سیکرائیڈز ہیں اس میں ہالیورانیک ایسڈ ہے یہ عام طور پر جوڑو میں پائے جاتا ہے اور کنڈریوٹن ہے یہ بھی نیچر میں پائے جاتا ہے پولی سیکرائیڈز کی اگر ایکزمپلز دیکھی جائیں تو یہ کمپلیکس قسم کے کاربوہائیڈریٹس ہیں اور ان میں سٹارچ ہے گلکوز انرجی جو پلانٹس کے اندر سیوڈ ہوتی ہے اور سٹور ہوتی ہے ان میں بریڈ ہے پاستہ سپیگٹیز ہیں اور آلو یا پوٹائٹوز شامل ہیں اسی طرح سے ہوموپولی سیکرائیڈز اگر ان کو ہیڈرالیسز کی جائے تو ایک ہی طرح کہ یہ مونو مرز جیلڈ کرتے ہیں یا ان سے نکلتے ہیں اور ان میں پیور مونو سیکرائیڈز ہیں اور ان میں سے ایک اگزمپل بیٹا وان فور لنکڈ این ایسیٹائل گلائٹو اوسامین ہے یہ کہ سٹارچ میں پائے جاتا ہے سلولوز ڈیکسٹرینز اور گلائکینز ہیں جن میں کائٹین بھی شامل ہے جو کہ ہشرات کے باہر والی اوپر والی جو خول ہوتا ہے اس میں اور ناخن میں اور بالوں میں پائے جاتا ہے دوسرا ہے ہیٹرو پولی سیکرائیڈز یہ بڑے مونو سیکرائیڈز کی گروپ ہوتے ہیں جس میں دو یا دو سے زیادہ قسم کے مونو سیکرائیڈز ڈیریویٹر ہوتے ہیں اور دوسرے مالیکیورز بھی ہو سکتے ہیں ہمو پولی سیکرائیڈز کی اگزمپلز ہیں جو کہ ایڈنٹیکل مونو سیکرائیڈز کے پولی مرز ہیں اور جسم سٹارز گلیکو جن سیلوڈوز ہے اور اسی طریقے سے ہمو پولی سیکرائیڈز گلیکوز گلیکو سیکرائیڈز گلیکو سانس اور انولین جو ہے یہ بھی ہوتا ہے یہ ہمو پولی سیکرائیڈز ہے فرکٹوز یا فرکٹو سانس گلیکوز امینو گلیکینز یا جی اے جیز یہاں طور پر موکو پولی سیکرائیڈز کہلاتے ہیں جس میں ہالیورینک ایسیڈ ہے کنڈرویٹن سلفیڈز ہیں ہیپرین بلڈ میں پائے جاتا ہے یا بلڈ گروپ کے پولی سیکرائیڈز ہیں سیرم موکوائیڈز ہیں اور دوسرے ہیں گلائیکو کانڈیوگیٹز جس میں پروٹیو گلیکینز ہیں گلائیکو پروٹینز ہیں اور گلائیکو لیپیڈز ہیں اور تیسرے قسم کی ہیں میوسیلیجز جو کہ لاب یا لیزدار مواد پیدا کرتے ہیں جس میں ایگر ہے اور اسی طریقے سے ویجیٹیبل گمز ہیں مختلف جیسے ایلو ویرا کے اندر گمز ہیں جیسا کہ جو کیکیر یا اور درخت ہیں ان کے اوپر گمز ہوتی ہیں جن کو ہم گوندے بھی کہتے ہیں اور پیکٹینز ہیں یہ بھی پلانٹ بیزڈ یہ میوسیلیجز ہوتے ہیں دوسرے جو پولی سیکرائیڈز ہیں ان کی ایگزمپر سیلولوز کی ہے یہ سیلوال کو بہتر کرتے ہیں اور اس کے اندر ریجیٹی اور طاقت پیدا کرتے ہیں تیسری جو ایک ایزمپل ہے وہ گلائیکو جن کی ہے جو کہ عام طور پر لیور میں اور انیملز کے مسلز میں پائے جاتے ہیں اور فوراً یہ کوئیک سورس آف انرجی ہے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں بھاگنے میں دورنے میں ایکسرسائز میں یہ ہمیں ہیلپ دیتی ہے چوتھی فرم کائٹین ہے یہ عام طور پر فنجائی سیلز میں ان کی دیواروں میں اور جو کیڑے مکوڑے ہیں ان کے باہر والے پر جو اوپر والا خول ہوتا ہے اس میں پائے جاتی ہیں جو ڈیرائیوڈ کاربو ہیڈریٹس ہیں یہ عام طور پر کافی سارے کیمیکلز کے پائے جاتے ہیں جن میں جن میں اوکسیڈیٹیو یا اوکسیڈیشن سے جو پروڈاکٹس حاصل ہوتی ہیں جس میں شوگر ایسیڈز ہے گلوکونک ایسیڈز ہے گلوکرونک ایسیڈ ہے اور گلوکیرک ایسیڈ ہے اسکوربک ایسیڈ یا ویٹیمنز کی ویٹیمنز سی کی جو ڈیفرنٹ فارم ہے پھر ریڈیکشن پروڈاکٹس ہیں جس میں پولی ہیڈراکسی الکوہولز ہیں گلیس رولز ہیں امینو ایسیڈز ہیں امینو شوگرز ہیں جن میں گلوکوزا مین ہے اور ڈیاکسی شوگر ہیں جس میں ٹو ڈیاکسی ریبوز ڈی این اے میں پائی جاتی ہے اگر ان کے فنکشنز کی طرف دیکھا جائے یا ان کے بارے میں سٹڈی کی جائے تو ایک تو کاربو ہائیڈریٹس انسانوں میں اور جانوروں میں پوری قدرت میں پوری اس زمین پہ پائے جاتے ہیں اور پلانٹس اور آرثرو پورڈز میں بھی پائے جاتے ہیں جو کہ ان کی سکیلیٹل سٹرکچرز اس کو یا اوپر والے جو خول ہوتے ہیں اس کو بہتر کرتے ہیں یہ عام طور پر فوڈ ریزر وائرز استعمال ہوتے ہیں یا ریزرز استعمال ہوتے ہیں انیمالز میں اور پلانٹس میں اور انرجی کی سورس ہیں اور کافی سارے جس میں جو میٹابولک ایکٹریوٹیز ہیں وہ اسی کی اکسیڈیشن کی وجہ سے ہمیں ملتی ہیں کچھ دوسرے اس کے فنکشنز ہیں جو کہ لیونگ آرگنزمز میں یا زندہ جانداروں میں وہ سیلولر لیول پر فورن انرجی پروائیڈ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو انرجی کی سورس ہیں وہ دکھائے جاتے ہیں یا اس میں پائے جاتے ہیں چار کلو کیلو کیلوریز پر گرام کاربو ہائیڈریٹس کی انرجی کی پاور کاربو ہائیڈریٹس میں پائی جاتی ہے اسی طریقے سے یہ جو گلوکوز کی بریک ڈاؤن کا عمل ہے جس میں گلائکولیسز ہے کریبز سائیکل ہے جو کہ ایٹی پی کو پیدا کرتا ہے تو وہ بھی ہماری انرجی کی ایک بہت بڑی سورس ہیں اس کے ساتھ یہ انرجی کو جس میں اس کو سٹور کرتے ہیں جس میں فیولز ہیں میٹابولک انٹرمیڈیئٹس ہیں اور یہ گلائکوجن کی فارم میں جانوروں میں اور انسانوں میں اور سٹارج کی صورت میں پلانٹس میں یہ سیو ہوتا ہے اسی طریقے سے جو سٹورڈ کاربو ہائیڈریٹس ہیں وہ پروٹین کی جگہ پہ پاور یا انرجی کی سورس مہیا کرتے ہیں اور اور وہ سٹرکچرل اور پروٹیکٹیو کمپوننٹس ہیں جیسے کہ سیلوال ہے انیملز کی اور اسی طریقے سے جو اور میکرو آرگنزمز ہیں ان کی سیلوال ہے جس میں پیپٹائی ڈو گلائکینز یا میورین شامل ہیں پلانٹ میں سیلوز اور انیملز میں کائٹینز شامل ہیں اسی طریقے سے جو کاربو ہائیڈریٹس ہیں وہ عام طور پر جو ریگولیشنز ہیں نرو سسٹمز کی نرو ٹیشوز کی اور جو برین کے اندر انرڈی سورس ہے اس میں استعمال ہوتے ہیں اگر دیکھا جائے تو کاربو ہائیڈریٹس یہ لپیڈز اور پروٹینز کے ساتھ مل کر بھی اسوسیٹڈ ہوتے ہیں اور عام طور پر یہ انٹی جنز بناتے ہیں جو کہ عام طور پر وائرس بیکٹیریہ آفنگائی کیو پر انٹی جنز ہوتے ہیں اور جس کی وجہ سے وہ آگے چینج ہوتے ہیں پھر یہ ریسپٹرز مالیکیولز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو انٹی بیوٹکس ہیں یہ ان میں بھی رول پلے کرتے ہیں یہ جو آر این اے کا اور ڈی این اے کا جو فارمیشن اسٹرکچر کی یا اس کا جو فریم ورک ہے اس میں بھی ہلپ دیتے ہیں اور جو پروٹینز اور لپیڈز ہیں ان کے ساتھ یہ لنکٹ ہوتے ہیں اسی طریقے سے جو کاربوہائیڈریٹس ہیں وہ سیل ٹو سیل کمیونکیشن یا ان کی آپس میں انٹریکشن میں بھی ہلپ دیتے ہیں کہ جس میں وہ سیلولر انوائرمنٹ میں ایک دوسرے کے ساتھ کمیونکیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں اس کا ادراک نہیں ہے لیکن وہ آپس میں ایک دوسرے کو کمیونکیٹ کرتے ہیں اس لئے سیل سیگنلنگ اس میں ہلپ دیتی ہے جبکہ جانورو میں جو کنیکٹیو ٹیشوز ہیں یا انیمالز میں جس میں انسان بھی شامل ہیں تو اس میں یہ کنیکٹیو ٹیشوز جس میں ٹینڈنز ہیں فائبرز ہیں اور اور دوسری چیزیں ہیں اس میں یہ موجود ہوتے ہیں اور یہ کاربو ہائیڈریٹس یہ فائبر میں رچ ہوتے ہیں جو کہ عام طور پر جو قبض کی مسائل ہوتے ہیں ان کو یہ دور کرتے ہیں اور اگر بہت زیادہ اور اگر بہت زیادہ یہ سٹارچ یا آٹا اگر استعمال کیا جائے تو اس کے وجہ سے قبض ہوتا ہے اور اور اس کے علاوہ یہ ہمیں ایمیون سسٹم یا قوت مدافعت کو بھی موڈولیشن میں ہیلپ دیتے ہیں تو اس طریقے سے ان کی بہت اچھی سی جو صورت فطرت میں موجود ہیں تو وہ ہمیں جو ہے نا علم حاصل کرنے میں یہ دیتے ہیں یہ ہمارے پاس پیرامیڈ ہے کاربو ہائیڈریٹ کا جس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو استعمال کرنے میں ہمیں سوچ سمجھ کر کام لینا چاہیے اور یہ فوڈ فار تھوٹ ہے کہ اس پیرامیڈ میں کہ جو بے شک کافی سارے لوگ ان کو ویٹ لاؤس میں استعمال کرتے ہیں لیکن 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 ویٹ لاؤس میں استعمال نہیں ہوتی بلکہ ہم اگر ان کو صحیح طور سے استعمال کریں تو یہ ہماری جو لائف ہے اس کو بہتر کرنے میں ہیلپ دے سکتی ہیں تو ای ہوپ کہ یہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ اس کے بارے میں ضرور اس کو پسند کریں گے ڈیر ویورز ایڈ سٹوڈنٹس نت نئے معلومات کے لیے اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تھینکیو ڈیر ویورز ای ہوپ کہ آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آیا ہوگی اور کوئی نئی چیزیں آپ کو سیکھنے کے ملیں گی اٹلیس کم از کم کوئی چیزیں ریوائز ہی ہو گئی ہوگی جس کی وجہ سے ہم اپنے جو فارمرز بھائی ہیں اور جو ان کے قیمتی جانور ہیں ان کی جانور کو ہم بچا سکتے ہیں اور چیز دیکھتے ہیں یا محسوس کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ شیئر کریں اور اس کی معلومات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں جو کہ ایک صدقہ جاری ہے تو آپ میری اس نمبر پر ویڈس ایپ کر سکتے ہیں یا اس کی ویڈیو بنا کے بھیج سکتے ہیں یا وائس ریکارڈنگ بھیج سکتے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو آگے بتا سکیں آپ کا شکریہ موسیقی موسیقی